کسان بھائیوں نمسکار سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل انت کسان میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لیسون کے بھاو کے بارے میں آنے والے مہینے میں جون مہینے میں لیسون کا بھاو ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کرنے والے ہیں کسان بھائیوں اس بار لیسون کی کھیتی کافی بڑے پیمنے پر کی گئی ہے اس کے علاوہ اتپادن کی بات کریں تو اتپادن بھی کافی زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اب اتپادن اور بوئے کی آدار پر بھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور کچھ آکڑوں کے آدار پر بھی اس ویڈیو میں ہم وشلیسن کرنے والے ہیں کہ آنے والے مہینے میں ہمیں لیسن کا پاؤ کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا تیجی دیکھنے کو ملے گی یا پھر اسی پرکار کے باؤ سمان باؤ ہمیں آنے والے مہینوں میں دیکھنے کو ملیں گے تو پوری جانکاری کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا تاکہ آپ کو ساری جانکاری صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائیں ویڈیو میں آگے بڑے اس سے پہلے میرا آپ لوگوں سے چھوٹا سا نیوہ دن رہے گا جن کسان بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو نیچے دیے گے لالکسور کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر پھٹا پھٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے پاس میں ایک گھنٹی کے نسان کو وال پر دبا دیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو ہمارے چینل کے مادیم سے نئی نئی جان کرے دیکھنے کو ملتی رہے گی کسان بھائیوں بات کرتے ہیں سب سے پہلے بھائی اور اتپادن کے عدار پر تو دیکھیں کسان بھائیوں بھائی تو کافی بڑے پیمانے پر اس سال کسان بھائیوں نے لیسون کی کی تھی اگر بات کریں اتپادن کی تو اتپادن بھی ہمیں بمپر دیکھنے کو ملا ہے لیکن بیچ میں ہی کچھ کسان بھائیوں کی فصل جو ہے خراب ہو چکی تھی تھرپس کی سمجھے کے قرارن اور پودے خراب ہونے کے قرارن کچھ کسان بھائیوں کی اتپادن میں کمی آئی تھی لیکن اگر موٹا موٹا دیکھا جائے تو لگ بگ اسی پرسینٹ کسان بھائیوں نے لیسون کا کافی اچھا اتپادن نکالا ہے اب اس سال اتپادن تو کافی اچھا ہوا ہے لیکن اتپادن کے بعد بھی بہت سارے کسان بھائیوں کی لیسون ایسا تھا جو کی سینٹیڈ ہو چکا تھا خراب ہو چکا تھا تو جب سروعات میں لیسون کی آہو کے منڈیوں میں ہونے لگی تھی اس سمائے پر ہمیں منڈیوں میں جیدہ تر مال خراب یا پھر سینٹیڈ مال ہی دیکھنے کو مل رہا تھا اسی کے چلتے لیسون کا اتنا جیدہ بھائیوں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا کیونکہ جو خراب مال ہوتا ہے اس کا ویدیسوں میں ایکسپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس لیسون کا بھائیوں ہمیں کافی کم دیکھنے کو مل رہا تھا اب اگر بات کریں آنکڑوں کے ادھار پر اسی امید میں بیٹے ہیں کہ آگے اگر لیسون کا بھاؤ آئے گا تو اس سمائے پر ہم لیسون کو بیچیں گے تو اسی سوچ کے چلتے کسان بھائیوں نے لیسون کو گھروں میں سٹو کر کے روک رکھا ہے تو یہ ہوئی آنکڑوں کی بات اب ورطمان سمائے کے لیسون کی بھاؤ کے بات کر لیتے ہیں تو ورطمان سمائے میں اگر لیسون کے بھاؤ کے بات کی جائے تو ورطمان میں کافی ڈاؤن پاؤ لیسون کا دیکھنے کو مل رہا ہے اگر بوکس اکوالیٹی کے لیسون کی بات کی جائے تو دیسی لیسون میں اگر کہیں پر بوکس اکوالیٹی کا مال بندیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو وہاں پر پانس سے چھ ہزار کے بیچ میں بوکس اکوالیٹی کا مال بکے گا اگر ہلکے مالوں کے بات کی جائے تو ہلکہ مال دو ہزار سے پچیس سو یا پھر زیادہ سے زیادہ تین ہزار روپے پر تھی کونٹل تک ہی ہمیں باؤ دیکھنے کو مل رہا ہے یہی پر اگر اگر اٹھی لیسون کی بات کی جائے تو اٹھی لیسون میں بھی سیم یہی کنڈیسن ہے بوکس اکوالیٹی کا مال تو سات سے آٹھ جار روپے تک بک رہا ہے لیکن جو نورمل مال ہے وہ تین سے چار ہزار کے اوپر نہیں بک رہا ہے تو اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آنے والے مہینے میں لیسون کا باؤ کیا دیکھنے کو ملے گا تو آنے والے مہینے کی اگر بات کی جائے تو کسان بھائیوں آنے والے مہینے میں جس پرکار سے بارس بھی شروع ہوگی تو ایسے میں کسان بھائی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا لیسون خراب ہو تو ایسے میں کسان بھائی لیسون کو زیادہ ماترہ میں بیچنا چاہیں گے تو ایسی کنڈیسن میں لیسون کے باؤ اور بھی ہمیں ڈاؤن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر زیادہ ماترہ میں منڈیوں میں آوک ہونے لگ جاتی ہے تو اور اگر اسی پرکار کی آوک کے منڈیوں میں دیکھنے کو ملے گی تو ہمیں سو ڈیر سو روپے یا پھر دو سو روپے تک کی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس سے زیادہ تیجی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی لگ بگ باؤ ہمیں سمانی دیکھنے کو ملیں گے تو کسان بھائیو اس ویڈیو میں بس اتنی ہی جان کری تھی امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر جان کری پسند آئے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرک جرور کیجئے دنیواز جے جوان جے کسان